اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام و علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ طیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانه تعالی فی کلامه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین عامنوا کتیب علیکم السیام کما کتیب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ علی و العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ و دعا اللہ شریف بانی مجلس دے تمام قبول و منظور فرمائے تمام خواتین و حضرات دید دلی دعا من قبول و منظور فرمائے میرے محترم سامین سورہ مبرکہ بکرہ دی انتہائی معروف آیت مجیدہ مذہبی موسم دے مطابق میں پڑھنے شرف حاصل کیتا ہے اللہ و دعا اللہ شریف ارشاد فرمائے یا ایوہ اللذین آمنوا کتیب علیکم اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیئے گئے ہیں تم پہ روزے واجب کر دیئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے اسی طرح تم پہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھے تھے اسی طرح ہم نے تم پہ لکھے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یہ کام ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤں پر مطرم سامین تقوی دی پریکٹس دا ناروز ہے اللہ و دعا اللہ شریف ایک مہینے سال تو بعد بندے ہاں دی پریکٹس کران دا ہے نہ اللہ پاک انہوں کوئی رزق دی کمی ہے کہ اللہ پاک کدھر اے چاندے ہونکے ایک مہینہ بندے نہ کھان تو میرا رزق بچ جائے رزق بچانا اللہ دا معاملہ نہیں وَلَا كُلَّ شَيْنِ قَدِيرِ اے وَقْفَائِسُ وَاسْتَ نہیں کہ بندے کاٹکھان گئے تو پھر اگلا سال آرام نہ گزر جائے گا ایک اس ٹاک بچان واسطے آسانے کیتا جارہے بلکہ ادھا کوئی پیچھے مقصد ہے اور مقصد ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ہم نے تم پر اس لیے واجب کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤں ادھا مطلبِ اللہ صاحبِ ایمان نو صاحبِ تقویٰ بھی بکھنا چاہتا جہاں صاحبِ ایمان ہیں انو اللہ صاحبِ تقویٰ بکھنا چاہتا صاحبِ ایمان تے روزہ باجب ہیں جیڑی چیز جیدی ہوئے او دی اندھیے او بیکار پیر ہوئے تامی ہو دیے او نکام لے ہوئے تامی ہو دیے زمین تو اڈی اپنی ہوئے او دے کاشت کرو تامی تو اڈیے کاشت نہ کرو تامی تو اڈیے اُدھے تو مار کی لا دے اُتامی تو اٹھی اُتھے پانی پھیر دے اُتامی تو اٹھی اُتھے جا اُتامی تو اٹھی نا جا اُتامی تو اٹھی اِن نماز تے روزہ ملکیتی صرف صاحبِ ایمان نم اُنو استعمال کرے یا نہ کرے باقی بندہ انو کوئی فائدہ نہیں صرف صاحبِ ایمان تے نمازیں صاحبِ ایمان تے روزہ چند دار رکھی اللہ فرمان دے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون میں نے اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ میں کہا اللہ پہلا مومن ویکھنا چاہنا ہے مومن تو بعد متقی ویکھنا چاہنا ہے اسی لالچی بندے ہیں پوچھ دے ضرور ہاں کہ اگر اُکھے سوکھے ہوکے مومن ہو جائیے تو مومن ہوں تو بعد متقی ہو جائیے گل کر دیندہ کی میں سچی گل کر رہے ہیں جیڑا بندہ سمجھ دا میں لالچی نہیں وہ بڑا عظیم انسان ہے اسی تے لالچی ہیں اسی دو نفر پڑھ لیے تے پنجاب فرمیشہ کرنے اے بھی کر دے اے بھی کر دے اے بھی کر دے جیڑا لالچ تو بغیر عبادت کرے انہوں علیہ اندھیں مولا تو انہوں جزائے خیر عطاف بہت شکریہ بسکر الحمدللہ جی نہ فرمایا نا میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا اور میں تیری عبادت دوزف کے در سے نہیں کرتا وہ صرف مولا کائنات میں باقی جننے بندے نے اس تو علاوہ جتا لے سارے ساڑے جیسے صرف لالچ واسطہ عبادت کر دے اور میرا خیال ہے اس گل چکو عیب بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اسی لالچ کسے کمینے کڑو نہیں کر دے اکبر کڑو کر بڑے کڑو لالچ کر لینا چاہیے تھا لالچی بندہ کھلو تا سی توپے انہوں کے ساکر چھامے ہو جائے اساکر کی دے وہ ساکر کھلو تا رہو میں آتے ہوں جا کیسے وہ ساکر کچھ دے نا ہے تو چھامے ہو جائے نا وہ ساکر کھسمہ نو کھا کھلو تا رہو توپے تمہوں کھلو تا ہے میں آتے نہیں میں آتے تمہوں پیسے جا کے چھامے ہو جائے میرے عزیزو میں اللہ کو پچھیا ضرور ہے عالم خیال جائے بڑا خیالی طورت جواب ہے وہی ارز کر دے نا اللہ پہلا مومن ہوئیے تو مومن تو بعد متقی ہوئیے دیندہ کیوں فرمایا اجے پوشنا کی دیندہ روز دیانا شادو انہ امیر المومنینہ و امام المتقینہ مومن ہو جائیں گا علی جیسا امیر دے دیا گا متقی ہو جائیں گا حیدر جیسا امام دے اذا مطلب ہے مومن ہوندہ انہام بھی علی ہے متقی ہوندہ انہام بھی علی بہت شکریہ خالق فرماندہ ہے لَاَلَّاكُمْ تَتَّقُون اذا مطلب ہے تقوی کوئی باوہ چیز اللہ دے نزدیک میں چاہنا کہ متقی دی شان دیا دو چار آئیتاں اور پڑ دی متقی دی شان دی خالق کائنات نے سورہ مبارکہ توبہ چرشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِين تَعْهَا کہ اللہ متقیوں سے محبت کرتا سارا جان اللہ نہ نہ محبت کرتا ہے اللہ متقیوں نہ نہ محبت کرتا اے ویسے گھر بڑی ہے اللہ دا محبوب ہونا بہت بڑی بات متقینا اللہ محبت کرتا جی اے ویسے خیبر والے دن حضرت تیلی نے خیبر فتح کیتا ہے ہر بندے دا زاویہ نگاہ اپنا ہے ہر بندہ راضی کسے گھل دیتے ہوں شادی تے سارے بندے گئے ایک طریقے نہ راضی نہیں ہوں کئی بندہ روٹی نہ نہیں پتا کتے پکیئے کنی پکیئے وہ مولی صاحب دے خطبہ نکاہ تھی راضی ہو کے آجندن کے ایسی صحیح عربی میں کسے بندے دیوے کھی نہیں جڈی عربی مولی صاحب دے سی کمار گیتی نے اوہ دا زاویہ نگاہ صرف آلے میں تک دی ایک بندہ ہے وہ کنانٹ تے راضی ہو جاندہ روٹی ان جی بول گئی ان دی ان واقعی روٹی کھالا ہوں دا مارو بھی واہ جی واہ ایک وریف ہے ادا مطلبے اوہ دا بھی ایک شاوک ہے اوہ دا ایک زاویہ نگاہ ہے اتھے اور راضی ہو بڑے بندے راضی ہوں راضی ہوں نہیں گا لے ویسے ایڈا بڑا بندہ ایڈی چھوٹی شہ مار بھی چھڑے ایڈا راضی ہوں بہت شکریہ جناب انہیں مرحب دت اسی احسیت بے کھوت شاہ مردان شیر جزدہ قوت پروردگار پروردگار دی قوت نے مرحب مار چھڑے علی علیہ السلام ساڑھے واسطے بیسے بڑی گھر لے اسی چھڑا نارے مارنے ساڑھا حق بڑھتا ہے اسی ماریے حضرت علی علیہ السلام باسطے بلکل کچھ بھی نہیں جی ممولی جی گھر لے حضرت علی علیہ السلام نے اگر مرحب نمار چھڑے سانو تے چاہاں صرف اچھڑ دا کسے اور کلوں نہیں مرے وہ جیڑا اندرو اسی راضی انہیں ہیں نا اور مولا باسطے چھوٹی جی گھر مولا باسطے بلکل ممولی گھر لے انہیں مرحب نمارتا ہے اللہ جی خیبر اچھ انتالی دن جنگ ہوئی ہے جیڑی گال ہوئی ہے وہ مان جانے چاہیے دی انتالی دن چھے کلے فتح ہو جو کہ ایک باقی سے اور ستوہ کیلہ جیڑا کمو سے او حضرت عمر الممولین نے فتح کیتا ہے او چھے کلے پہلے فتح ہوئے سانو ان تو اٹھائے بھی دل نہیں بھے مانتا بھی ہوئے سانو یا کسے اور کیتے ہوئے ہیں او یارا جنہ کسے کیتا ہے وہ مان جانا چاہیے دی یہ گلت ہے بھے کہ چھے کلے فتح کیتے سانو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیتے سانو جیڑکتو سانتے آننا سنیا میرا خیال دوبارہ تجھ سننا چاہتے وہ جیڑو بندہ کہتے گا تجھ آننا سندا بھے تو چپ کر کے سندا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تا ذکر خیر آننا ہی یہاں دے مو ہیں جو کھل جاندے ہیں جو حضرت علیہ علیہ السلام آ کیے تھے اہلہ دیسان دے کھل جاندے ہیں میں توڑے چہرے بھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فتح کیتے ہیں سطوہ کلاہ کہ حضرت علیہ السلام نے فتح کیتے ہیں چھے کلے صحابہ کرام جدوں تک تو ساں اسلام سندا رہنا انہی دیر تک میں اتھا ہی رہنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فتح کیتے ہیں اجنا نو فہم لگ گیا ہے نا او تو نو ایک گل دست دیا میرا خیال توہاں تاہاں کھلڑا ہے جنا تا توہاں نو وہم انا اونا اونا کے لئے تو بکا کنیزی کیتا آہ مہربانی جناب آجری گل تو تسی چپ کیتے ہیں جی مہربانی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے چھے کلے فتح کیتے ہیں سطوہ کے لئے صحابہ دے پیر نے فتح کیتے ہیں کیا بات ہے جنہوں راضی کر کے صحابی بڑے نے انہیں فتح کیتے ہیں سارے خیبر جو جناب منو چاہ چڑے ہیں اے جے اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے میں تقوید تھوڑا جی بیس کرنا چاہنا جی جناب منو چاہ چڑے ہیں نا جی خیبر وڑے دن دا یقین کرو اڈا نہیں چڑے ہیں جیڈا سواد عدو ہیں جنہوں حضور نے اعلان کیتا ہے کہ کل علام اسے دوں گا جسے اللہ محبت کرتا کیا بات ہے علام کل اسے دوں گا جسے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا کیونکہ اللہ تے رسول یہ مزاردہ سیگہ ہے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے علی علام ملے ہے حضرت علی یہ نہ مطلب خیبر نہ سارا سوادے ہوئے کہ انساند مل گئی کہ حضرت علی کے محبوب خدا بھی نے اور محبوب محبوب خدا بھی نے یا محبوب خدا بھی حضرت علی نے تو محبوب محبوب خدا بھی حضرت علی نے سویر علام جو حضرت علی نے ملے انہوں پتہ لگیا بھی ساری راہ صحابہ کھڑے کے رہے ہیں کہ علام آج مل جائے اگر ہی انتہاری دن تے انہوں نے کولی ریا سی نا اچھاڑیئے دینا اللہ علام لیندہ شاہوں کے سواستے سی مور پہ لگ دی سی محبوب خدا ہوند کیا بات ہے بہت شکریہ جنہ مور پہ لگ دی سی محبوب محبوب خدا ہوندی قیامت تک کس بندے تے مور پہ لگ دی سی کہ کل علام آنو ملنے یہ دیتے اللہ بھی جی طرح محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا رسول بھی محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا اے مور حضرت علی تے بخاری دے مطابق اور یار سانو مور آلوان دے لوڑ دیں میں تے لوگاں باستے گھل کر رہا ہے جنہ بخاری تے تبار کر دیں اے بخاری دیں حدیثیں اور کرار غیرے فرار اے لفظ بخاری کوئی نہیں اور یار جنہ کو بخاری چین ہوئے لیں بہت شکریہ جی کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے کرتا رہے گا رسول بھی علی سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا قرآن تے ہاتھ راکھ محلوی روزے انتے وچ میں تے نم منوان جدن اللہ محبت کرے تے کردائی روے تے محمد محبت کرے تے کردائی روے اور معصوم کی نوانت معلومات وانو جزائے خیر دے بہت شکریہ جناب ساڑے نروی اللہ کدھی کدھی محبت کرتا ہے یار کدھی کدھی ساڑے نروی شکریہ سباہ نروی ساڑے نروی کبھلا اللہ محبت کرتا ہے کدھی کدھی کرتا ہے کدھوں جدو متقی انہیں یار جدو متقی انہیں محبت کرتا ہے ان اللہ یحب المتقین اللہ متقی انہیں محبت کرتا ہے یہ جنہیں سرگی تا کھلو رہے ہیں رکھ کے ہیں تقوی کی یہ رکھ جانا جتوں جتوں وڈہ رکھے ان جتوں کسے وڈے رکھے ہیں نکے انہوں تکلیف ہی ہوئے اور نیرہ بھییاں چل دیا نا جدو وڈے آکھانا نیرے نان آئیں وہ انہوں چھوٹے نے سوچیا پھر فہو تو ہمیں گا پھر تو بھر نہ ہوانگا جنہوں وڈے نے آکھانا اگلا پھر چوک کے موٹر سائیکل نا چلائیں وہ انہوں دا میرے مگری چڑے ہیں تو انہوں میں ہی دیسنا اور کونی ہوں دیس دا یہ دا مطلب ہے جدو کسے وڈے نے چھوٹے انہوں رکھیا تھوڑی یہ تکلیف تھے انہوں ہوئی ہے پر اے چھوٹے میرے بھانی کر کے سوچنا بڈا ڈک دا ہی ہوتے میں جتے چھوٹے دا نقصان ہیں مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے وہ روک دا ہے کسے وڈے روک کے ہمیں چیک کر دا ہے وہ صرف چیک کر دا ہے کہ دا موں کے میں دا بن دا ہے چار وجے بچے دا میں جو ہوئے چار وجے ابباک ہے میں نکوٹ او یار ایڈا اببا تھکا نہیں ہوں دا ہمیں بن دا بڑا دا موں کے میں دا بن دا گا اور ہے یا نہیں ایتے زینچ میں چہمیں یا میں اہم ایتے زینچ دوست اہم نہیں یا میں اہم ایتے زینچ ٹورنمنٹ اہم ہے یا میں اہم وہ ہمیں چیک پہ کر دا اللہ دیا بندیا تھکا ہے ڈا نہیں صرف انہوں چیک کر دا کہ میں انہوں وہی تھے روکاں دیکھا تو سیدہ موں کے میں دا بن دا ہے اللہ روٹینی پہ پچاندہ ہے میں سر کی بن دا ہے دا موں کے میں دا بن اے ہوئے میں ذرا روک کے تو بے کھاں بہت بہت شکریہ جنب اے میں چیک پہ کر دا ہے کہ میں جو اکبر ہوں شکر ہے بھائی ایس گالتے نعرہ بجنا کمال جے بہت شکریہ جنب اے میں روک کے بند ہے میرے عزیزو تقوی بن دی پریکٹس دا نار ہو سا اللہ فرمان دا ہے میں متقین محبت کرنا جدو اہم دیا کھر روک جانے ہیں اہم دو محبت کر دا ہے جدو پھر شروع ہو جانے ہیں پھر شڑ دے میں نا ساڑنا اللہ محبت کر دے نے کدھی کدھی بڑا کردہ یار اچھا کئی بندہ جمعہ پڑھن جانے ہیں آخر بندہ جمعہ پڑھن جائے تا اللہ محبت ہی کر دے تے اہم دا جا کہتے جتی پہاوے پھر تا نہیں نہ کر اور جان دے اللہ محبت پہا کر دے نا اہم دا جتی اپنی لیلن دیلا آیا تے کہتے چنگا پھر خوصہ پہا ہے پھر تا نہیں نہ کر دا یہ دا مطلب ساڑنا متواتر نہیں کر دا جدنا متواتر کرے انو علیان صدقہ جانبہ ملکل عمومی گھر کر رہے ہیں جدنا ہاروے لے کرے کدی بھی محبت جو نہ نکلے جڑا ہاروے لے اللہ دا محبوب ہے بھئی سانو کدو محبت چھڑ دا ہے جدو اسی ہوتی مرضی تو ہٹنے ہیں یہ دا مطلب ہے جدنا متواتر محبت کرے تے ہے کہ اس پوری زندگی ہوتی رزاج گزاری اس پوری زندگی ہوتی رزاج گزاری ہے میں عمومی گھر نہ کر دا نہیں کوئی عرفانی گھر نہیں صاف گل سے دیئے بچے بھی سمجھ جاں جڑا پوری زندگی ایک لمحے واسطے بھی غلطی نہ کرے وہ اللہ دا محبوب ہے وہ محبوب ہے خدا ہے وہ جدو خیبر چھتے ہو گیا کہ محبوب خدا بھی ہے علی محبوب ہے محبوب خدا بھی ہے یہ دا مطلب ہے انہ دا محبوب ہونا دلیل ہے کہ علی کو لوگ غلطی ممکن ہی نہیں تیری بخاری چھتے نو پتا لگ گیا پہ علی کو لوگ غلطی نہیں اندیت فیر پوچھنے سبھی نہ جی کدھی غلطی سی تجمع نہ جی کدھی غلطی سی ایک سے اور دی ہوگی علی غلطی نہیں کر میر مانی جا ایک اور آیت متکیاں دی شان دی پڑی لو جی اور پڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق کائنات نے دوسری دوسرے موقع ترشاد فرمایا سورہ مبرکت عباد ایک سو ترہی نمبر آئیتیں خالق فرمان دا یہ جان لو کہ اللہ متکیوں کے ساتھ ہے پہلے محبت کر دا ہے پھر اللہ متکیاں دے ساتھ ہے بہت سوگی ہے تیسری آج پڑ دینا ہے سورہ مبارکہ حود دی انوانجہ نمبر آئیتیں خالق فرمان دا اِنَّ الْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ آقبت بھی متکیوں کے لیے ہے باقی بندوں کی تو آقبت بھی ٹھیک نہیں ترہیتیں ہو گئی ہیں جو تھی ہے سورہ مبارکہ شعرہ نوے نمبر آئیت اللہ فرمان دا ہے وَأُذْلِفَتِلْ جَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ متکی کو جنت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں جہاں متکی ہوگا ہم جنت اس کے قریب کرتے ہیں صدقہ جاوان بہت شکریہ جناب اے ساری متکیاں دی شان جناب دے ذہن چاہ گئی اے متکی پتہ نہیں لگ دا اچھا سورہ مبارکہ الحجرات یہ کہتے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے زیادہ عزت والا ہو ہے جو متکی زیادہ اللہ دے نزدیک عزت والا ہوئے جڑا متکی اللہ دے نزدیک عزت والا ہوئے جڑا متکی عزت دار بندے نہ بندہ لڑپوئے لوگ کاندے ہیں تینوں اے ہی لباس یار عزت دار بندے نہ بندہ لڑپوئے لوگ کاندے ہیں تم ہی آنے کی تا عزت دار بندہ ہے اللہ دے نزدیک عزت دار کون ہے جن کو پیسے بہت ہے یہاں سیاستان بڑھا ہے سونا سوکھ ہے اللہ دے نزدیک تقویٰ میار ہے ادا مطلب اللہ فرمانا انہا اکرامکم انداللہی اتقاکم تم میں سید متقی جو زیادہ ہے وہ زیادہ عزت والا ہے رکھو بھئی قرآن تیت ویسے تے روزہ جو قسم دی لوڑی نہیں ہوں دی ایمان نال دس ہے اللہ دے نزدیک میارے عزت تقویٰ تقویٰ جیڑا متقی نال عزت دار نال لڑ پوے اور لوگ کہاں دنے تنو ہیائی نہیں آیا تو اے دے عزت دار نال لڑ پوے اور متقی جو بندہ تو اے دے نال لڑ پوے اے تیری بادری ہے بھائی جیڑا متقی نال لڑ پوے انہوں آنا تو بندہ کے مہدے ہیں جیڑا امام المتقی نال لڑ پوے انہوں رضی اللہ بھی آہ لین دے کیا بات ہے تو اڈے میار دی کیا بات ہے بھائی اچھا جیڑا ایک بڑی اہم گھل کرنی چاہنا اے متقید ساری دنیا بھی بڑھن دی کوشش کر دی اہل سنت بھی روزے رکھتے ہیں شیعہ بھی رکھتے ہیں اہل عدیس بھی رکھتے ہیں کوئی روڑا نہیں اے سارے بندے روزے رکھ رہے ہیں تکویٰ پریکٹس کر رہے ہیں تکویٰ ہے کیا جیتھوں روکے ہو تھا روکیان روک جانا آہ روٹی پانی محمولی جی گھر لے ایٹی گھر کوئی نہیں بڑی وہ ایٹی بڑی گھر کوئی نہیں نائی در دن پندرہ بھی جنازے نکل دنے ایک ملے جو روزے داراں دے بھائی مار گیا جا بھائی پوکنا کچھ بھی نہیں بس ہے میں روک کے بندے پہ دا موں کلے دا بندہ بڑھائے کارتا کی تیچی دا موں ہی رضائج روے بتا لگے میرے عزیز دوستو تکویٰ کی پریکٹس اللہ کے راکے بندے نو متقی بنانا چاہتا مقصد کی ہے کہ روٹی تو روک کہا بڑا پھر ویکھانگا کتھے تنو روکنے پانی تو روک کہا پھر ویکھانگا تو کتھے رکنے ایک چھوٹی جی پریکٹس ہے جتنے بندہ پریکٹس کر دے پہ جتھوں روکے وہ تو روک جانے جتھوں اور روکے وہ تو روک جانے یہ نہیں ہاتھ دی ہے نا یارا شام نو بندے روزہ کھول لیں دنے کٹھیاں جیتے ہفتاریاں ہو دیاں ساڑے باستے سدہ سماؤسا ہی کونی بچ دا جتوں کسے دی آدھ پوری اندھی یہ کھول لیں دنے کھول لیں دنے کوئی بندہ ساڑے دے گسا نہ کرے کو دس منٹہ سی کو توڑی اللہ دیو بندے زید نرنی آگا کر دے قرآن تیاتے ہسی کسے دی زید نر دس منٹو بعد دی کھول دے سانو کسے صادق نے ڈکے آئے کیا جے روک جائے نہ کسے روکے آئے کسی روکے ہیں پاگل اسی کوئی نہیں سارا جان جو کھول لیں دنے میرا خیال ہے کہ چھٹی ہو جانا کچھی پکی آئے چھٹی پہلا ہو جاندی کیونکہ ساڑے توڑے ماسٹر تے چاڑ کے جاند یار پہلا چھٹی ہو جاندی جنہوں پہلا ہو جاندی کئی مو آڈکے میں دنے کسی کچھی جی اندھے جس کلاس میں پہلا چھٹی ہوئی ہے نا نالدی کلاس نے انہوں نے رشک دی نظر نڑ دیکھے کہ یارے ترگیہ نے جسی اجے اتھے بیٹھے ہیں پڑی بھی لنگ ہے نے سوچ ہوں دی ہے نا اگلے پڑی بھی لنگ ہے نے اسی اجے پھائے آئے ہیں میں گردن کٹا دیاں گا سارے جان کھول لیا ہوئے تکیسے شیعہ نے مو بنایا ہوئے کہ میں رکیا کے ہوں آئے آئے بولا تو بہت شکریہ جانا خدا دیکھا سمجھے رہا دس منٹ رکے ہیں نا سارے بندے پرت پرتو دے لو میں دنے ایدہ نہیں انہوں نے حیثو کھول دا نہیں اینا دا جی ٹائم نہیں ہویا ایک اور نے فکر جعفریہ پوری سار جڑے بندے سانو کافران دنے سال بعد ٹی بی تک کمال ان دیئے ساڑے واسطے جنہ مہینہ مبارک ہے نا جی کسے اور واسطے ہیں ہی نہیں رمضان ایٹہ مبارک مہینہ ہیں سارے سار بندے سانو کافران دنے جو میں چند رمضان دا چڑھتا ہے نال یا جن دا فکر جعفریہ کے مطابق یہ ٹائم ہے اور فکر حنفیہ کے مطابق یہ ٹائم ہے وہ دو وڈے وڈے پڑھے لکھے بندے سانو کافران دنے چوانی ہو کدھی کافران دنے بھی فکا ہوئی مانونا بھائی تو انو جزائی خیل عدا فرمائے اسی بقاعدہ فکی بندے آجی بہت سکریہ جی فکائے ہنفیہ اور فکائے جعفریہ میرے عزیز دوستو یہ تقویہ بڑھندی پوری دنیا پریکٹس کر رہی جنہیں پریکٹس کر کے متقی بنتے ہیں وہ اور ہیں جو صرف روزہ پریکٹس کروانے کے لیے لکھتے ہیں وہ اور اے متقی بند واسطے روزہ رکھیں کہ جناب ماندی گو دے چاہمی امام المتقین ہوئے اور روزہ کیوں رکھتا زی حاجیس واسطے فرض ہے کہ دنہ دے محل صاف کر لو اس واسطے بھی اگر دلہ دے محل صاف کرنے واسطے حاجی ساڑے واسطے امام حسن نے پنجی حاج پیدل کی تن کیوں ان سلاتہ تنہا نفاشائی والمنکر نماز روکتی ہے برے کاموں اور بے حیائی کی باتوں سے رکھ مولوی قرآن تہتے داس محمد کیوں پڑھ دے سنگ اے 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 تساگار ہی نہیں فرمایا اور یہ ہر نماز روکتی ہے برے کاموں سے نبی کیوں پڑھ دے سنگ روزہ تقوی دی پریکٹس ہے امام المتقین کیوں رکھ دے سنگ دنہ دی محل صاف کر دے حاج حسن پنجی حاج پیدل کیوں کیتے نے حضور نے حاج کیوں کیتے ہیں حضرت علی حاج کیوں کیتے ہیں یہ جنہیں یتاہی رکم تطہیر ہے سنگ انہیں دے اندر میل آئی نہیں دور کی کرنی تھی یہ دا مطلب ہے مان جا پریکٹس کرنے والے اور ہیں کروانے والے کیا بات ہے بہت شکریہ آل محمد شریعت پر عمل ہمارے نظریے کے تحت نہیں کرتے یار میں کمیں آکھا ہوں ہم پہ شریعت واجب ہے وہ شریعت اپنے اوپر واجب اس کے لیے کرتے ہیں کہ ہم پہ واجب ہو جائے افسر سویرے نہ اٹھے تو سپائی بھی نہیں اٹھتے میں کمیں سمجھا ایک آیت پڑھنا لیکن ایک مہربانی کرنی جو ایک کیپسل چرک کے دعائی دیر لگا کچھ دعائیاں کیپسل تو باہر کھائیے تو مجھ کوڑ جنرین ایک کیپسل کچھ ہی بھی نہیں ہوں دا ہمیں پیچھے جائے ہوں دی وہ اندر جا کے کھڑ جنرین دا ہوں دی دعائی لیکن کیپسل وچھ دعائی ہوں دی یہ دا مطلب کیپسل چیز روری کچھ گلہ کیپسل چیز روری ہیں جیدی میں انہوں نے آیت سنان لگا ہے آیت ہے کیپسل دے اندر ہر گلتہ طریقہ ہوں دا ہے کئی طریقہ نہ نہ ہوئے تو بندہ چنگی گلتہ ہو جوتیاں کھالیں مثلا جیڑا مولو یہی تھے بہا کہ بی بیاں نو گسل تسن لگ پہ بے ماری گھانی زو نا اے گسل سارے قرآن جی لگے نے حدیث جی لگے نے تہی تھے بہا کہ تسن لگ پہ بے بی بیاں نو گسل آیتھو کسی بندے کو چڑ گئی گھانی ہے زو پھر رو میں تو موزون ہو اصل گل کی یہ کہ اگر میری بیٹی نے مسئلہ تحارت پوچھنے نے تو اپنی والدہ نلگن کرے وہ اپنے شاہر نلگن کرے شاہر مولوی کو نو پوچھے ہے نا کیپسل میربانی والدہ نہیں پھپی نلگن کرے پھپی پھپڑ نو آکے پھپڑ جا کے مولوی نو پوچھے او دی رہی بیٹی تاک گھنے پہنچ جائے گی اے دا مطلب ہے نا کیپسل جی بہت شکریہ جی کیپسل نلگن کرے جی اجی تیان نا کسی آج سن لیں اے جی تو روزیں واجب ہوئے ہیں نا ہونتے رہا تو انہوں روٹی شوٹی بھی کھا نہیں دیئے تے باقی معاملات بھی او دو بڑا کچھ منہ سی سبحان اللہ میرا خیال ہے پہنچ گئے روزے دے وچے جدو روزے نازل ہوئے نا بقیدہ فرض ہوئے نا تقوید یہ ڈی زبردست پریکٹس ہی کہ روزہ افتار کرن تو بعد بھی سڑکی تک پابندیاں ہی پابندیاں ساں اونہ پابندیاں دے متعلق قرآن دی آیت موجود ہے جے تے سارے جان تو وکھرے نا نا دسے آلے محمد اے اے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے یا یوہ اللہ زینہ آمانو اے ایمان والو ایمان والا اور ہے کل ایمان اور ایمان والا اور ہے ایمان والا اور ہے ایمان والا اور ہے پابندی سارے سمجھ گئے ہیں نا میرا سے انہوں تو میرا حد آرام بھی آگیا ہے انہوں نے کہ کیپسل تے اندر لنگ ہے تو سامتینی توجہ فرمائیے ایڈی جلدی کسے مجمعنے ایک دو ور ہی میں کدھ رہ پڑے ہیں ایڈی جلدی بندے نہیں پہنچے جی بھائی جا حفظہ بہت آرے پہنچے اس کیپسل تے اللہ فرماندہ ہے آیت پڑھنا ہے ہم نے جب منع کیا تھا تقوی سکھانے کے لیے روکا تھا کہ روزہ افتار کرنے کے بعد بھی سہری تک یہاں سے رکے رہنا کیا بات ہے یہاں سے بھئی کیا بات ہے توہرے اکبال ہو گیا ہے رکے رہنا اللہ فرماندہ ہے علی ملاہو اللہ نے جان لیا اللہ کو علم تھا کیا انکم کن تم تختا نونہ انفسکم کہ تم خیانت کرتے ہیں ہائے ہائے اللہ نے روکا بھی تھا اور تم پھر خیانت کرتے تھے اور کرتے تھے انفسکم اپنے نفسوں کے ساتھ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے جبکہ میں روکتا تھا اور تم روکتے نہیں تھے کیا بات ہے توہرے سڑن دی میرا کہ پھپی دا پتر سی ساڑے کہا رہی ہوندہ سی روزیں نہیں سی رکھتا انہوں بڑا آکھیا وہ ساکھیا تو ساں اپنی کبر جانا میں اپنی جانا چھڑ دیو میری جان میں ہاں کسمانو کھا میں ہاں روٹی سرگی لبنی کرنی ہے تیکھو سارا دن لکھو نہیں ہوں لبنی جتھو مرضی جو مرضی کھائیں رات رو پھر افتار سارے نال بیہ جی کوئی روڑا نہیں دنیں میں کہا اتھو ہوں تو ہوں ساڑے کرو نہ نکلے تنمتہ چھڑی آن تا میں جو مرضی کرا تو ہوں نہیں نکل دی میں ہجر کہا سپانو کھا او بارہ ایک وجہ فریج کھول کے دو بے آتو بیجے کچھ ہے بہا بھڑتا سی وہ میری بیوی پوچھا نہیں پاک اتھے کی بہا کرنا حیات توڑ لگا وہ سے کہا فریج جگہی ٹوٹی لگی یہ بھئی انجھے ہی بندہ پریشان رہی جو اللہ نے رکے تھا نہ رکے آؤ سارے اٹھاؤ میرے نال یہ بانے بندے بنانتے ہیں آئی تنہوں بیکھنا جی اللہ فرما دے میں تو انہوں رکیا سی تو اس سمجھ گیا اسے کہ انہوں کی دے تو رکیا سی اللہ فرما دے کن تم تخاتون انفسکم تم 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 خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ فتاب علیکم پھر اللہ تم پر مہربان ہو گیا وآفاکم تو اللہ نے کہا چلو چھوڑو ہم یہ پبندی ہی اٹھا لیتے ہیں کیا بات ہے ہم یہ پبندی اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ماف کر دیا اور ہم نے قانون میں تبدیلی کر دی جب تم خیانت ہی خیانت کرتے ہو رکھ قرآن تحت یہ نبی پاکو تھے ہی سنہ جتھے بندے خیانت کرتے تھے اے صدقہ جاوہ ترے باری اللہ کھے تم 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 کم دمانے تم کنی باری کم آیا ہے آوے کھو جی ان کم تم کون تم تم انفس ہے کم تم اپنے نفسوں پر علیکم اللہ تمہارے اوپر کم مہربان ہو گیا وآفا آن کم پھر اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا پانچ واری انہوں اللہ کھے آوے تم آوے کیا کرتے تھے تم تم باز نہیں آتے تھے تم نہیں رکھتے تھے تم آنفوس ہے کم اے بندے جنہ دے نفسنا زیادتی کر دے سنہ جنہ نفسنا خیانت کر دے سنہ میں کیا ہوندے بسے پتہ لگ گیا ہے نا جنہ خائن ہوئے نا اہل ہوندہ ہے کیا بات ہے یہ نا صادق دے امین ثابت نہیں ہو سکیا اے بندے رات کو نا اہل ہو جاتے تھے خیانت کس کے ساتھ کرتے تھے آنفوس ہے کم شنہ نو گولی مارنی آسان ہے بائی کارڈ کرنا آسان ہے انہ نا لڑ پرنا آسان ہے دلیل دا جواب قیامت تک ہے قیامت تک کسے نو کک کھاندہ ہوئے تے میں نو فون کرے تاسمہ نبی جنہ نو اللہ کہہ رہے تم ہو کون سان صدق جاوہ تم خیانت کرتے تھے تم میں نے روکا تھا لیکن تم خیانت کرتے تھے پھر میں نے ریایت کر دی اور تمہاں معاف کر دیا کہ چھڑو اسی پبندی چک لینا جی تو مردئی نہیں اے ٹھیک ہے پنجابی تسی جو باز ہی نہیں ہوں دے چلو ٹھیک ہے اللہ نے اجازت دے دی تھی اے کم تم اے کون اللہ فرمان دائے انفوسہ کم تمہاری نفس ایسے ہیں کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو اونج تیری مرضی ہے مار بھی چھاڑے شیعہ شڑے نا قرآن اتھائی رہنے اے انفوسہ کم دا مطلب ہے ان کے نفس ایسے تھے کہ پھر بھی اللہ کے روکنے پر خیانت کر جاتے تھے اے بندے اُدھے برابر ہو جانگے جنہوں محمد آکھے انفوسہ ناوہ انفوسہ اے اے جی کیا بات ہے جنہوں رسول آکے مبالج کھل آکے آکے تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کے ملکے ملکے کیا بات ہے لاری علی نفس رسول ہے نہ رسول اپنی ذات جی خائن نے نہ علی اپنے نفس جی خائن نے ہون پتہ لگے بستر تنیرا جان بچان واسطہ نہیں لٹھایا محمد کی طرح کا کوئی امین درگار تھا اے اللہ پریکٹس کیوں کروانا چاہتا جی تاکہ بندے متقی بن جائیں لو جی جی آج باوری تو ہاں ٹاہم دیتا ہے وہ دے مطابق پڑھنا اے تقویدہ ان کے میں پتہ لگے کہ بندہ روزے رکھ گیا سارے ہی دا در متقی دا کیڑا ہی تھا نشان پہ جانے تے نہ کوئی انگو اٹھے تے سیاہی لاج ہڑ دینے پہ متقی دے بھئی روزے رکھے ان ویسے موں تو سابر لگ جاندہ بھی یہ رکھ گیا لیکن تقویدہ سابر نہیں لگ دا جڑے بندہ پیچھلے ٹیم نڑکا گیڑ دا ہوئے تیک تھلے بیٹھا ہوئے سابر لگ دا آودہ ہے تو آودہ کوئی بولو وہ جڑے بندے پیچھلے ٹیم گلی چادر لے کے لگے پھر دے نہیں جوے لینٹرز نہیں بوری پائی ہوں پکا ہو جائے کئی بندے ہوئے لے کے بوریاں پاگے لگے برد نے پیچھلے ٹیم روزہ ایک راز ہے تے راز ہی رینڈ دے کیا بات ہے جی روزہ اللہ تے بندے تے درمیان راز ہے تے راز رینڈ دے یہ دو ماہ واسطہ ضروری ہے جس رکھے ہے وہ پیچھلے ٹیم سارے بیڑے کھوڑ کے ناکھے آج تو مک دے جان دے ہو رکھ بیڑھا دے راز رینڈ دے نا تے جڑا بندہ نہیں رکھ گیا وہ بھی راز ہی رینڈ دے ہوئے وہ ضرور فون کرنا ہے پکا شڑو آونا پھر اللہ دے ہو بندے ہو تمہیں راز ہی رینڈ دے میرا خیال لطف ہو دوں آئے گا جتو پتہ ہی نہ لگا کدہ ہے تو کدہ نہیں بہت شکریہ جانا ہے کادے واسطے پریکٹس واسطے کادی جی مو تو ایدھر دن متکی نہیں لکھیا جاندہ ہاں جی بھاپس ہوندہ ہے تے مو تے تقوی نہیں لکھیا جاندہ بندہ نماز پڑھ کے نکل دا تے مو تے تقوی نہیں لکھیا جاندہ اللہ فرمائے کنے تے پتہ لگے گا ایدھا تعلق مو نڑ ہے ہی نہیں ایدھا تعلق کلب نڑ بولو بولو جی کادے نا کلب نڑ کلب دا مانا دل خیر ہوگے تو ہٹی دل بے تقوی ہوندہ جی مو تے پریشانی ہو سکتی تقوی نہیں ہو سکتا مہراب بھی ہو سکتا اعلامت تے تقوی نہیں تقوی دا تے لکھی دے نا مولا تو انہوں جزا دے وے اے ساری تقریر سی جڑی ہوند کر لگا پورا مینہ پریکٹس کرنی ہے بندہ متکی بن جائے تے پتہ نہیں لگ دا نہ کسا دعویٰ کی تا میں متکی ہو گیا میں کہا اللہ دے لچ تقوی دا تے نو پتے سانتا نہیں پتا وہرِ خالقہ پورے روزیں دا نچوڑ کٹ کے نماز دا نچوڑ کٹ کے حاج دا نچوڑ کٹ کے اللہ نے سورہِ حاج دی آیت نمبر بتی چہت بڑھایا خالق نے فرمایا ذالک اگے چھوٹی کاف دا مطلب ہے وقت ہے ایڈا خوبصورت انداز ہے اللہ دا جویں بندہ گلہ کر دے آن کر دے آنکھے لاؤو بھائی تے کو چپ ہو جائے توجہ ہو جاندی ہے نا اور یار بندہ گلہ کر دا کر دا آنکھے ہاں جی اللہ نے فرمایا ذالک اگے وقفہ کر دیتا ہے وقفہ دا مطلب ہے سارا جہاندی توجہ ہو کر گئے کہ سارے جہاندی توجہ ہو تو بات خالق نے فرمایا ہے سنو بھائی دلی تقویٰ کی تھے اللہ فرما دا جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقویٰ ہے صدق جامان مولا بہتانو جزائے خیر اتا فر بہت شکریہ یار میں پہنٹی من تقویٰ دی بیعث گیتی آخری تقویٰ کی دے دل میں چھے خالق فرما دا جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتے ہیں تقویٰ قلوب میں قابے دے سامنے دنیا دے بہت بڑے عالم تھے پی اچھ دی کو لوں پچھے اسی تقویٰ قلوب دا مطلب کی یہ کہ اس میں تقویٰ آ جاتا ہے فرما نہیں تقویٰ قلوب کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہرن تمہیں اللہ کی نشانی کی تازیم کرتا نظر آئے تے کر لو کہ وہ دلی متقی ہے اے اے کیا بات ہے بھئی مولا تو انہوں جزا دے وے اس ویلے پوری دنیا دے مسلمان روزے رکھ رہے ہیں دلی متقی کہوں نے جیڑا اللہ دی یا نشانیاں دی تازیم کرتا ہے اللہ دی نہیں ہا یار نشانیاں دی اللہ دی تازیم نہیں اللہ دی عبادت ہے اور یار اللہ دی عبادت ہے تے نشانیاں دی تازیم ہے کوئی بندہ تازیم نو معمولی نہ سمجھے خدا دی قسم تازیم جدی اللہ کھینہ موزم ہے او دی تازیم چھٹ دیئے او دی عبادت بھی کریئے تے واندہ لانت جیڑے بندن وجہ یقین نہیں وہ اپنے پسندیدہ حالم نو فون کر کے پوچھے کہ سب تو پہلا لانت کی دیتے آئی پتہ توانو آپ زبادر سیطان تے ابلیس تے کیڑی گلتوں چوریاں آجے شروع نہیں سنوئی ہیں آجے بینکی کوئی نہیں سنجھے تھے ڈاکہ باجد ہے زنا کوئی نہیں سی شراب کوئی نہیں سی جوہ دا اڈا کوئی نہیں سی کرکٹی کوئی نہیں سی تھے جوا کہہ دیتے ہونا سی آجے برائی شروع کوئی نہیں سی ہوئی جدو شیطان تے لانت آئی کیا بات ہے جناب میں پیانا برائی آجے شروع ہی کوئی نہیں ہوئی آجے برائی کوئی نہیں اے پہلا برائی پہلا لانتی ہے آخر بندیانو بیکھنا پہے گا پہ یہ برائی آڈا کام شروع کتوں ہیں برائی آڈا کام شروع کتوں ہیں بس آئی تھو شروع ہوئی یہ شیطانیت آئی تھو شروع ہوئی یہ برائی آئی تھو شروع ہوئی یہ لانت کتوں عبادت کردہ سی کنجر تازیم نہیں سی کنجر مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے عبادت کرتا تھا تازیم نہیں کرتا تھا ایدہ مطلب ہے لانتی شبلیز عبادت کے چھوڑنے سے نہیں ہوا تازیم بھی سجدہ نہیں کیا ایدہ مطلب ہے جو تازیم نہیں کرتا وہ لانتی ہوتا ہے جتنی بھی عبادت کرے اور یار سجدہ تازیمی سی باقی تھے سارے سجدے اللہ انہوں نے ایدہ مطلب ہے تازیم نہیں سی کرتا میں کہا اللہ ذرا سمجھا دے ہو اللہ پاک نے جو میں الف انار تبے بکری سمجھائی جانتی ہے نا پہلی جماعت میں بچے انہوں ایمِ اللہ نے نا بہت شکریہ جی ایمِ اللہ نے نا سمجھانو آستے پہلہ پہلہ درس دیتا کچی دیا کچی آنو اوہی ایسی کچی دیا کچی جو ہے میں کہا اللہ کتھو شروع کر یہ تازیم سکھنی اللہ فرماندہ ہے کتھو شروع کر وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيْحَا خَيْرُنْ یہ جو قربانی کے تم جانور دیتے ہو نا اللہ کی راہ میں خرید کے جب اس کے گلے میں کلائید پٹا ڈال لیتے ہو جب تُو نے پٹا ڈال لیا بس وہ میری نشانی ہو گیا لاؤ جناب سن لو جی شروع اللہ کتھو ہے کھڑنا ہوتا جاندہ کتھو اور یار کھڑنا ہوتا ہے پریکٹس پر آکران دا جو میں روزہ پریکٹس ہے نا متکی بڑھن دی ایک تکول قلوب دی پریکٹس ہے کہ اللہ دی انشانیہ دی تظیم کرو لیلے گاہاں تھے آر جنگر پتے اندھے نے قربانی دے میں کہا اللہ گاہاں تھے تکرا مار دی ہے پھر میں فیر ادھروں میں کھئی میری نسبت ہوئی لیلہ پشاب کر گئی پھر میں فیر دو ادھروں میں میں ایک کو گل کرنے لگا جی بڑی اہم لیلہ ناتا پڑھ دے جنگر قربانی یڑا ہوں کہاں آیت کریمہ پڑھ دی جنگر پھر دے جانور نے پشاب کر دے پھر دے تکرا مار دے پھر دے آپس بھی لڑ دے بھئی ہو تو جانور نے نا جانور نے نا اللہ فرمائے دا تظیم کر دل کے میں منہ جی کہ بندہ تظیم کرن جائے تو اللہ اندھا ادھر ہو کے کارلا لو جی جیسے اللہ دی نشانی نا جانور سمجھے نا وہ تکرا تظیم نہیں ہوئی بہن شکریہ جیسے لیلہ سمجھنا ہے لیلہ دی انسان تے تظیم نہیں کرتا لیلہ نہیں سمجھنا نہیں اللہ دی نشانی سمجھنا ہے گانو گانو نہیں سمجھنا ہون پتا لگے کوڑے دے تظیم کرے کڑے نہیں کرتے جیڑا کوڑا سمجھتے مولا تو انو جزا دے وے وہ جی دو تک جانور سمجھنا ہے تظیم تو تکر نہیں نہیں نا تظیم ہو دو کریں گا جی دو ذہن ترچ نسبت آ جائے گی تینو علام کپڑا نظر ہوں دے ایسا نو پاس نظر ہوں اور یار جدوں تک تو میٹیریل بیکھیں گا تظیم کے میں کریں گا فرمان دیں کہ حضرت رسول خدا نے کھلے ہتھانال نماز پڑھی حضور نے صرف کھلے ہتھانال نماز پڑھی انہوں نے مضبوط دلیل دیو مضبوط دلیل صادق اور صرف فقہ فقہ حنفیہ فقہ جعفریہ فقہ حنفیہ حضرت ابو حنیفہ تو منصوب ہے فقہ جعفریہ امام جعفر صادق تو منصوب ہے ٹھیک ہے جناب اے ہاتھ بننا لی گل فقہ حنفیہ دست دیئے ہاتھ کھوڑنا لی گل فقہ جعفریہ دست دیئے گال صرف اطلاع دیئے کہ تینو اطلاع ملیئے کہ اتھے بندے سان اگو آپ اندازہ موکم گل اینی ہیں کہ تاریخ چو آپ ٹولو کہ بچو اطلاع دینوارا صادق کرڑا اے 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 میرے کام نہیں اے 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 تیان رکھنے گل اے تاریخ چو بیکھو او کاؤن سی او نو کی تو پتہ لگا او نو کی تو پتہ لگا حافظہ باد اچھے ہڈیاں ادا کام ہوندہ ہے بڑی دیردہ ہوندہ ہے یہ تھے جنیاں دکانہ نہیں تھے زیادہ پرانی کیڑیئے پہلی کیڑیئے اصلی بابے دا پوترہ کیڑے ہیں چوٹا پوترہ کیڑے ہیں اے بڑے جائے چوٹے پوترے بھی بڑے جائے نا گجران آلے گکھڑی تر جنیاں دکانہ پہنیاں ہیں اوہ مستری ہے ہی نہیں تھے اندھے بابے دا پوترہ میں اوہی راوالی بن دیئے سانو پتہ اصلی کی تھے وی دکانہ نے اصلی دا پتہ راوالی آئے نو پتہ نا حافظہ باد اچھے توانو پتہ نا پرانی دکان کیڑی ہے اصلی دکان توانو پتہ نا یہ دا مطلب ہے پھر حافظہ باد اچھے نو پتہ نا اس واسدہ اتھوں دے جو ہے تو ساگا اور نہیں فرمایا اوہ اتھوں دے جو ہے اسی اتھوں دے جو ہے صحیح خبر اتھوں مل دیئے جنہا اتھوں دا ہوئے قرآن دا واسدہ اداس محمد دے کاروالے بہتر جان دے لے یا باروالے بے سانو کرو خبر ملیئے کہ نبی کھول کے پڑھ دے سانو پاس اور ایک گلدہ سانتوانو ایک بندے نے حضرت ایک روایت امام رضا علیہ السلام تو ایک روایت جلدی کر دیں امام رضا علیہ السلام تو ایک روایت روایتے ہوئے حضرت امام رضا علیہ السلام چوبی ہزار بندہ کھلوتا سی کلم لے کے کہ ایک حدیث ہے رسول لکھی ہزارہ حدیثہ پھیلیں یا سانو تو بندے ایک پھیلے بڑے سانو آئے آئے ہزارہ حدیثہ لوکہ نو زبانی یاد سانو تو چوبی ہزار بندہ نیشہ پر کلم پھڑ کے کھلوتا سی کہ محمد دے پتر کو ایک حدیث نے پوچھی اصلی گال کیسی اصلی گال نہیں سی میرے سامنے قرآن جدو امام نے رخیانور تے نکاب رکھتے نکاب اٹھایا نا آئیتھے ذلفہ آنچ پھیلیاں پسینے دے دو قدر آئیتھے کلمہ چھٹ گئی آنا کہا محمد نظر آئے حضور نے ایک حدیث پڑھی حضور نے فرمایا لکھو لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا اے حدیث ہے تے لکھ لو انہاں کے حضور کوئی شرط بھی ہے لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کی قرآن تے میرے حد نے امام فرما دے ہماری ولایت شرط ہے اے مولا دون جلا دے شرط ہماری ولایت ہے جو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا اینی ساری حدیث ہے کسے وال میں دینوں کسے پوچھیا کہ یہ حدیث تھی کہ اسے کہ راوی کون اسے کہ راوی نے کہ رضا کہتا تھا میں نے یہ بات لی ہے اپنے والد محترم موسیٰ قاظم سے موسیٰ قاظم کہتے ہیں میں نے یہ بات لی ہے اپنے باپ صادق سے صادق کہتے ہیں میں نے لی ہے اپنے باپ باکر سے باکر کہتے ہیں میں نے یہ بات لی ہے اپنے باپ سید سجاد سے اور سجاد فرماتے ہیں میں نے یہ بات لی ہے اپنے باپ حسین ابن علی سے اور حسین کہتے تھے کہ میں نے یہ بات لی ہے اپنے بابا علی سے اور علی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات لی ہے رسول پاک سے اور رسول پاک کہتے ہیں میں نے یہ بات لی ہے سیدھی اللہ سے اس ہے کہ اللہ دیا بندہ تو حدیث دے پہ شک کرنا ہے روایت صحیح ہے کہ نہیں ایتے رابیان دے نا گالے چپائے جانتے پاگل ٹھیک ہو جانتے مولا تو ان مجزائے خیر عطا فرمائے او کہنے لگا حدیث دے شک روایت دے کیمیں کرنا ہے اینا دے رابیان دے نام لکھ کے پاگل دے گالے چپائے جانتے دا جنون ترجند ہے ایتا مطلب جی ایک کھولن بننن صرف پچھنا کسے ایسے کرکڑوں جی جنہ دے روایت ٹھیک پہنچے میں ایتا موقع جواب جی ایس سمجھیں اگر میں قرآن دیو آیت پڑھنا جو جواب جیتی جانتی کہ جمیں دنیا تے آئے ہو تو جمیں دنیا تے جانے ہیں اوہی اللہ دیو بات کرو آیت ہے تو میں اگو نا سیاپیش رہنا پہ جاؤں اگلے آخر دنیا تے تر ننگے آئے ہو تو ننگے کر اگر میرا خیانی ہے ہو لیکن میں سمجھنا کہ جنہی میں گل کیتی ہے بجائے اس گل دے اوہ آ کھڑ گئے اللہ معافی دے پھر کی کی تہ سمجھ جو میں پھر آئے ہو تو جو میں جانے ہیں انجھے ایک گل ہے ایک گل دا میں اے میں گل جنہی کیتی ہے یہ میں اپنے ازدیک موقع سمجھ کہ فقہ ہے فقہ دا میں نہ سوچے جنہی سوچے ابو حنیفہ چاہیئے اور فقہ انفیہ ہے جنہی دین دی سوچ ابو حنیفہ انہاں چاہیئے جعفر سادق اوہ فقہ جعفر یہ ہے یہ دا مطلب ہے گل تبار دیئے کہ کنے کنے دسے آؤں جنہی کنے دسے آؤں اللہ دی پوری کائنات ایک خاندان ایسا نہیں جنہیں محمد دے اتے بہ کے بے کھانے کے میں پڑھ دے نماز دی آلت ہے اگر کسے نبی دے اتے بہ کے بے کھانے کے میں پڑھ دے تو صرف اہل بیت رہے کوئی دوسرات نہیں ایک گل میں بیکھیئے آئی تھے اینجی بندے بیٹھے انہوں نے کئی وری سوفے تھے اٹیک ہو جاندہ ہے ہو جاندہ ہے بولو یار اٹیک تو انہوں نے بتا ہاتھ ہی تھے بھی نہیں کرنے دن خون جم گیا تھے جنہاں سب تو پیلا ہوں دے وہاں دا رڑیوں رڑیوں وہ دی پاپے باٹ ٹوٹ جائے کردہ اسے دی وہ انجی دفنا چڑھو قدرتی نماز آنگو فہوت ہوئے یار آپ آئی تھے آتھون تے بندے ہیں صدہ یہ دا مطلب ہے اندروں سارے جاندنے ہیں جنہوں اوہ دے پیش ہونا ہوئے نا انجی ہونا چاہاں مولا تو انہوں جزائے خیر دے یہ جی فکہ جی اس فکہ تے گھور کرو جی کہ کڑی فکہ انہوں تسلیم کیتے ہیں اور تارال قادری صاحب فرمایا سی کہ ہم تم بھائی بھائی ہیں ہم پہلے کھولتے ہیں شاگرد کے کہنے پہ تم بعد میں کھولتے ہو استاد کے کہنے اینی گالے جنب علی بہت شکریہ اے دیت تحقیق کر لو بندے تحقیق کر لیں یہ فکہ ہیں کتھوں گل ملی یہ ہاتھ بنوالی کتھوں گل ملی یہ کیونکہ مکہ دے بندے عجیبی مالکی ہو کے ہاتھ کھول دینے کیوں جی سعودی عرب تسی آئے ہو امام مالک دے منوالے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دینے انہوں مالکی ہیں انہوں کدی سعودی عرب پوچھو پھر تسی ہاتھ کیوں کھول دے ہو جی دنیا دے سارے آئلے سنت ہاتھ بند دینے وہ آن دینے جنیاں بندے ہاتھ بندہ لیا رویتہ لینے وہ کدھر پرے ہوئی لینے مالک کلہ امام سی جڑا ساڑا ہتھ ہے جڑا ہی تھوڑا امام ہے نا جی انہیں سنوڑے ساہ کے نبی ہیں جی پڑھ دے سان یہ دہ مطلب بے کہلے سنت وچھ بھی یہ کتب کا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے تے شیعہ تے باقیدہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے اے امام مالک دی تحقیبی اے یہ چونکہ وہ ہوتھ ہوتے سان میں تاہاں کیا حافظہ بات جانتے نسلی دکان کیڑی مہربانی جناب میری گل لمبی ہوگی شاہ جی میں زیادہ ٹائنگ لائے گیا ایسے گل دیوے جاتا ہوں میرے محترم سامن اے اللہ دیا نشانیاں دے تعظیم کرنے نشانیاں تے جانور بھی نہیں جانور بھی نہیں اے کھلوتے آنا جی بیعت اللہ شریف دے سامنے میں ایک مہور بھی نہیں پوچھے ایسی میں کھاڑا لے لیں انہوں تو بھڑ کے مگروں چکے آنڈا تاکہ دوہاں پہی پیرانتے جاندہ آنڈا ہے انہوں نے انجنی کرنا چاہیدہ کیونکہ اللہ دی نشانی ہے میں نہاں ٹو رہے تھے انہوں نے چکے لے جو موٹوسائیکل تے رکھ لو کارچے رکھ لو دو ترے دن پہلا لبو بہترے دن پہلا نہ لبو انہیں دن پہلا قربانی لبو تاکہ تعظیم کر سکو سال سال رکھ کے انہوں ارکا مار کے نہ ٹو رو کیونکہ اس تازیم دا نا قربانی ہے سری کھراؤڑے دا نا قربانی نہیں چامپا پوننن دا نا قربانی نہیں قربانی اس جانور دی تازیم ہے میں کہا انہوں کیوں نہیں انہوں تو پھڑنا او سا کہا جس اللہ دی راج کسنا ہوئے نا انہوں والا تو نہیں پھڑی مولا تا نجزہ خیر دے بے اب آدھ رو جی چونکہ اللہ دی نشانی ہو چونکہ صدقے جاؤں میں توڑی معرفت تو صدقے آن توڑتے آنسو اس گلتے آگے جنہیں اللہ دی راج کسنا ہوئے انہوں والاں تو نہیں پھڑی دا جیڑا بندہ سانو پاگل سمجھ دا انہوں پڑ سمجھ دا تیر سمجھ دا انہوں بد دعا ہے تیروں انتے نے آئی تھے آنسو میں ڈگے بکھے رہے نوجوان آج امڈ کے آنسو با رہا ہے تیرا کی خیان ہے انہوں تو بھر رون دے جنہیں بندے رون دے انہوں دے اندر فوراں گان لائی ہے اللہ تے جس جانور نے کسنا ہوئے انہوں والاں تو نہیں پھڑن دے کرو مسلم دی جوڑی نو لہے گٹو لے فراہ تک آندیاں تک راجوال کھل ریزا میرے عزیز دوستو روزہ جروایت بھی ایسی پڑھنی پھین دیئے اور پڑھنی چاہی دیئے جدنہ روزہ باطل نہ ہو جائے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ ویسے پیودے قاتل دے نال تورن تو دلتا نہیں نہ کر ایک قدم بھی پیودے قاتل لوگ ویغ نہیں سکتے ایسے جاندہ سینا پہ لے کے سار او دو بی بی آن دی سی ایتھو نا پھاڑا ہی تھے راگ جتھے تو آنے میں ہوتھے چھاڑا ہوں نہیں مولا تو انہوں جزا دے میں دو جملے ایتھے ہی پڑھ دے نا علامہ افتخار حسین صاحب نے اپنے تیرے شبیر شاہ صاحب رہے انہوں نے بیٹے انہوں نے پوچھ رہے نا علامہ افتخار حسین صاحب سید افتخار فیصلہ بات دے گزرے نا شبیر شاہ صاحب دخاندان نے شاید کسا کیتا ہوگئے خاکِ کربلا جو دو گلہ لکھی ہیں میرا کڑیہ کٹ کے لے گئی ہیں کسے شیعہ مقتل دی کتاب جو بھی میں جملے نہیں پڑھ سکیا جی میرے شاہد مطالعہ تھوڑا ہو سکتا ہے دو گلہ میں پڑھیں ہیں خاکِ کربلا کتاب اردو دیئے اوہ فرمادے نے گھار سے جب لے کے چلا ہے نا حارس مسلم کے یتیموں کو اس وقت صبحِ صادق پھوٹ رہی تھی یعنی صبح ہودہ ہو جانا ہو رہے ہیں اوہ فرمادے نے کچھ بندے دریادوں واپس آ رہے ہیں کچھ دریادے وال جا رہے ہیں اتنی بریک گل لکھی نکلی جا نکل جاندہ ہے اندھر جب یہ دونوں یتیموں کو لے کر دریاد کے طرف جا رہا تھا یہ دونوں بچے آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے دیکھ شاید کوئی اس ظالم سے پوچھے یہ کون ہے اور کہاں لے کر جا رہا ہے دوسرا جملہ اوہ نہیں لکھے آئے اوہ فرمادے نے بڑا اکھا جملہ ہے اوہ فرمادے نے گھر سے لے کر دریاد تک کبھی یتیموں کے پہر زمین پہ لگتے تھے صدقہ جاوہاں کبھی نہیں لگتے تھے کتوں پڑے تھے جڑا اللہ لے لیا نہیں تو پڑھن دینا جانوار نہیں پڑھن دینا تھا والاں تو لے کر آئے یہ شہادت تو بعد قتل کر دیتے دوگے پڑا تو پھر اس کپڑے یا ایک چمڑے تھے تھائیلے وچھے دوگے سار پاکے تو انام واسطے ٹور پہا دریاد کنارے تو لائے کے دربار تک پتہ لگتا سی کتوں کتوں کو ذرا سمجھ گئے ہیں سارے بندے کیمیں پتہ لگتا خون نے کتر لگتے تھے جنہیں بلے کبھلے دربار چھ گیا ہے اپنے شیعہ دی شانت سنو دربار جا کے تھائیلہ سنج کیتا نچردہ سی تھائیلہ پہا خوننا کہنے لگا تو ہاں کیسے زندہ یا مردہ مسلم دے یتیم اے نہیں کہنے لگا کون نہیں اگر سارے مقدر کر رہے ہیں دریاج باقی لائشہ سوٹا ہے دوبے سار نہیں وہ ظالم کہنے لگا کٹ کے بخات سہی ایتھے بھی میرا دلہ لیجندہ اس ملعون نے زمین تے تھائیلہ رکھتے تھائیلہ زمین تے رکھتے پھر ماں بھی دینا نہیں پھر اتھو ہی پھڑ کے کٹے دوبے سارے سزانے میں نے انجھے ہی پھڑے میں ملوں ماف کرو گے آنج پھڑے میں خون دے قطرے پہ ڈکھتے سن آنج وہ کہہ ابن زیادہ اندہ میں کمیں منہ واقعی مسلم دے یتیم کمیں منہ کہنے لگا کیوں نہیں منہ میرے ہاتھی میرے کھر سن میں قطل آپ کیتے نے اس ہے کہ ہم آیا صد کے جوان کہنے لگا اس واسطے نہیں مندہ پہلی گلتے خون چیریا تیرنے کہ پہچانے نہیں جا رہے دوسرے اس ہے کہ تو جنے والاں تو پھڑے ہیں آج تھے بڑا عجیب جمل ہے یہ ظالم پھوے کنے کہنے لگا بنو آشم دے ہیں شہزا دے ہیں وال لمے ہندے تو جنے سر منوں پہ بھائنے سرت وال تھوڑے نہیں یہ ظالم کہنے لگا جتو میرے کاراں آئے سالو تو زیادہ وال سا میں چھت دوں بھی یہی لائے نہیں تو پھر دریاد بھی یہی لائے نہیں دریاد اولائے کے میرے کار تک وار بکھرے رہے دریاد اولائے کے تیرے دربار تک خون بکھرے ہے اے ظالم کہنے لگا کوئی ہووے جنہ سر تو ہوکے لیاوے لیکن بندہ ہو لب ہو جنہا واپس آوے کوئی فراد نہ کر جائے دگا نہ کر جائے کیونکہ کوف ہے پورے کوف ہے جو ایک بندہ اٹھے آؤ سکے میں جان نا تو ہوکے تنوں لیا دے نا انجس چوڑی پھلائیے خدا دی قسم پورے دربار گوائی دیتی اے علی دا محبے اے دگا نہیں کرے گا اے علی دا محبے دگا نہیں کرے گا انہوں دے دے سر دے دے کبلا انہیں پھر تھائیدہ نہیں منگیا نوجوانوں چھوڑی کی تھی کہنے لگا اتھے رکھ دے تو آنی سنکے تو میری یہ حالت ہے وہ دی کی حالت ہوئے گی علی دا محبت ہے علی دے دو ترینے سر آنج چھوڑی کی تیسو دوبے سر رکھ کے جدو ترینے آخری چھوڑا جی جدو ترینے دربار چھوڑ نکلے ہیں اس ایک ہتھنا چھوڑی پھڑیئے دو جہا ہاتھ تھلے کردہ سی جڑا کترہ ڈگدہ سی یوں مو تے ملدہ سی ایک کترہ زمین تے جدو ڈگیا نا ہاتھ آنچ کی تہتے کترہ ڈگ پہا مدینہ علمو کر کے اندھا یا رسول اللہ ماں بھی دیکھتے میرے واس سے چندہ میں گڑھیا جے خون روڑن نہ دے کبلہ ادا ہاتھ پھڑ گتا خون نہ آکے اس دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے دروازے تھے پنجا لگ گیا خون پھڑیا اندروں بی بی آکے مومن نے دروازہ کھن لگیا ہے جلدی آگیا ہو اس اگر چھتی کرجے تو اس دروازہ کھنے ہے جی میں اس چھوڑی خون دی پھڑی ویکی ہے جرہا جملہ میں پڑیا اوپڑ دیا وہ ایک بی بی کہنے لگی گوشت لیا ہونا سیتے کپڑا لیا جان چھوڑ یہ جو گوشت بہا کے اندر دروازہ کھول گوشت نہیں دروازہ کھول کے اندر اندر جلدی دروازہ بند کر اس کنڈی رائی ہے تو کہنے لگا وڈے تشت لیا وڈے تشت لیا کے رکھے کہنے لگا پانی لیا ہے کیا کہنے لگا آجے نہیں کہ میں برداشت کریں گی مر جائیں گی جلدی کر میں تھوڑا ٹیم لے کے اب آدھ رو بھئی کتی نہ نوجوانوں کی سگا میں چھرو گو وہ پانی دا آفتہ پا لے کے آئی جڑے میں نے دو بے سر کٹ کے تشتہ جو رکھے نے نا آخر مستور سی بی بی تیڑا اس نے رکھی نہیں سکتی ہاتھ کمپن لگ پہتے رنگ زرد ہو گیا کہنے لگی دستہ نہیں کون نے اندر آجے نہیں تو تو حادث ہے ہی نا میں دربار چھ لے کے جانے نیس پانی پایا ہے پہلی مسلم علیہ السلام دے بچڑے دے چہرے دے جو پانی پھے ہیں اس آن جا ہاتھ نا صاف کیتا ہے نا صاف یہ دو آفتہ با ٹک پہ آتے اچھی رو کے پٹن لگ بھئی کہنے لگا پھر پتہ ہی نہیں کون نے دے روندی کیوں ہے وہ سکے تو اس گل نو چھڑ دے چیڑے بھی ہے نہیں انہنو چھڑانا لگ ہوئی تو انہیں قتل ہو انہیں انہنو کوئی ماردہ بھی رہے اے ڈسوڑے چہرے چھڑانا لگ ہوئی نہیں سی یہ دو ایتھے آئی ہے نا وہ تو ایسے رات کھول دیتا دوبے چہرے تو آکے رکھ کے کہنے لگا ہنمتے نمتے سا اے مسلم دے یدیب نہیں علیہ السلام دے دو ترینی مومن کو تھے چڑ گئی تو اچھی آواز نہ کہنے لگی لوگ کو لٹے آگے آجے میرا حیزر کرار دا اچھڑ گئی آجے دنیا علیہ السلام مرزد سمین کارل قصہ زاکر عدیل جعفر تیار آپ پیرا مسافرہ شام کو پرسا دیں گے ان کے بعد سید غلام عباس قازمی صاحب کافی زاکرین پہنچ گئے گزارش ہے کہ شہزاد علی اکبر سرکار کی شہادت اور غازی